اگر عورت کو اپنی جال میں پھنسا کر اپنا بستر گرم کرنا چاہتے ہو تو تین کام لازمی کر دو السلام علیکم ناظرین ناظرین عورت کا دل روئی کی طرح نرم ہوتا ہے اور عورت نرم مزاج مردوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عورت کے کپڑے اتار کر اس کے جسم کے ساتھ خوب کھیلے مگر ہر مرد عورت کو خوش کرنے کا ہنر نہیں جانتا جو مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے جو مرد عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے جسم کے ساتھ چھیل چھاہ کرتا ہے اس کے ساتھ رومانس کرتا ہے تو اس سے عورت کے جسمیں بہت شہوت آ جاتی ہے اگر مرد عورت کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنا بستر گرم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ تین کام لازمی کریں نمبر ایک نہانا اور خوشبو لگانا اگر عورت کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر اپنا بستر گرم کرنا چاہتے ہو تو ہم بستری کرنے سے پہلے نہا کر خوشبو لگاؤ خود کو فریش رکھو تاکہ بیوی کو ہم بستری کے دوران اب سے بدبو محسوس نہ ہو بلکہ انہیں رومانس کرنے سے مزا آئے بعض مرد کام کاج سے واپس آ کر سیدھا اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور ہم بستری کرتے ہیں تو پھر مرد کے جسم کے بدبو کی وجہ سے عورت کو ہم بستری میں مزا نہیں آتا اور نہ ہی عورت بخوشی مرد کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے نمبر دو میڈیسن کا استعمال نہ کرنا اگر بیوی کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنا بستر گرم کرنا چاہتے ہو تو ہم بستری کرنے سے پہلے کسی قسم کی میڈیسن کا استعمال نہ کرو کیونکہ اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بیوی بہت جلدی فارغ ہو جاتی ہے لیکن مرد فارغ نہیں ہوتا کیونکہ اس کی وجہ سے مرد کی تائمنگ بڑھ جاتی ہے اور پھر مرد اپنی شہوت کی زیادتی کی وجہ سے بیوی کو نہیں چھوڑتا اور ہم بستری کرتا رہتا ہے جس سے بیوی علشن محسوس کرتی ہے اور بیوی دوبارہ ہم بستری کرنے سے ڈرتی ہے نمبر تین پردے میں ہم بستری کرنا اگر بیوی کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنا بستر گرم کرنا چاہتے ہو تو ہم بستری کرتے وقت اپنے سب سے زیادہ پردے کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم بستری کرتے وقت کوئی آپ کو دیکھنا سکی اگر آپ کسی گاڑی میں ہم بستری کرتے ہیں تو گاڑی کے چاروں دروازے بند ہو تاکہ لوگ آپ کو دیکھنا سکے اگر کسی کمرے میں ہم بستری کرتے ہیں تو کمرہ چاروں طرف سے بند ہو کمرے کے دروازے روشندان اور کھڑکیاں بھی بند ہو تاکہ کوئی آپ کو دیکھ بھی نہ سکی اور آپ کی آوازیں بھی باہر نہ جا سکی روش موسیقی